اسلام علیکم چلی آج کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے 12 کلاس کی کیکشہ بک کا چپٹر نمبر 5 جس کا نام ہے ہجرت چپٹر کا کیا نام ہے ہجرت جو کی ایک انشائیہ ہے نہ ہی یہ چپٹر مضمون ہے نہ ہی خط ہے نہ ہی غزل ہے نہ ہی نظم ہے نہ ہی افسانہ ہے یہ چپٹر کیا ہے ایک انشائیہ ہے اور انشائیہ کسی کہتے ہیں میں ٹھیک اس کے پہلے والے ویڈیو میں بتا چکی ہوں اگر آپ میرا ویڈیو لگاتار سیکوینس میں دیکھتے آ رہے تو آپ لوگ کو بھی معلوم ہوگا کہ انشائیہ کسی کہتے ہیں چپٹر نمبر جو 4 تھا اس کا نام ہی تھا انشائیہ کیا ہے اور ٹھیک اس کے پہلے والے ویڈیو میں میں ٹوٹل ڈسکسن انشائیہ پر ہی کی ہوں ساری چیچے بتائی ہوں کہ انشائیہ کیا ہے اس پر کون کون سے چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جا کر وہاں سے بھی انشائیہ کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرا ویڈیو وہ نہیں دیکھے ہیں ٹھیک ہے اگر خیر دیکھ لیا ہے تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ انشائیہ کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہجرت نام کا چپٹر ہے یہ ایک انشائیہ ہے کیونکہ کوشن پوچھ دیتا ہے پتہ ہے کیسے کوشن پوچھتا ہے کہ شاملے نساب ہجرت کس کس سنف ہے یعنی کس کی کٹیگری ہے تو وہاں پر آپ لوگ کو لگانا پڑے گا انشائیہ جو شاملے نساب آپ لوگ کے بک میں شامل جو چپٹر ہے ہجرت وہ کیا ہے انشائیہ ہے انشائیہ کی کٹیگری ہے انشائیہ کی سنف ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کوشن پوچھتا ہے تو ایمپورٹنٹ تو مجھتے ہوئے میں آپ لوگ کو بتائی تو اس چیز کو آپ لوگ یاد رکھیں گے اب اس چپٹر کو بھی ہم لوگ سمجھیں گے سب سے پہلے اس چپٹر کے مصنف یعنی کی رائٹر کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو جو ہجرت نام کے چپٹر کے مصنف یعنی کی رائٹر ہیں لکھنے والے ہیں وہ ہے احمد جمال پاشا کیا نام ہے رائٹر کا احمد جمال پاشا ٹھیک ہے جو رائے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اگزام میں کوشن پوچھ دیتا ہے اور اس لیے ان کے بارے میں جاننا ضروری بھی ہے تو دیکھئے احمد جمال پاشا جو ہے ان کی پیدائش یعنی ان کا جنم ہوا ہے انہیس سا انتیس اس بی کو الہاباد کے محلہ خلد آباد میں ان کا پیدائش کب اور کہاں ہوا ہے انہیس سا انتیس اس بی کو یعنی نائنٹین ٹوئنٹینائن کو الہاباد کے محلہ خلد آباد میں الہاباد کا کوئی محلہ ہے خلد آباد وہاں پر ان کا جنم ہوا ہے ان کے والد یعنی ان کے پیتا جی کا کیا نام ہے سجاعت حشین اور ان کے دادا کا نام یعنی کہ Grandfather کا نام نظف علی ٹھیک ہے یاد رکھیں گے اور اس کے بعد علی گر مسلم انہوں نے اسلام اسبی میں ایمے کیا جو احمد جمال پاشا ہے وہ علی گر مسلم انہوں نے اسلام اسبی میں ایمے کیا اور پھر اس کے بعد سے مہنامہ عوض پنج کا عظرہ کیا جب وہ ایمے کر چکے انہوں نے میکزن پتری کا لکھنا شروع کر دیا اور ان کا ایک مہنامہ ہے منثلی میکزن اس کا نام ہے عوض پنج مہنامہ مطلب منثلی میکزن ٹھیک ہے تو کیا نامیں اس کا عوض پنچ یاد رکھیے گا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کوشٹن پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا مہنامت ہے کیا نامیں منتلی میکزن کا عوض پنچ جو کی انہوں نے اے میں کرنے کے بعد اس کو لکھنا شروع کیا ٹھیک ہے اور انہیں 66 اس بھی میں ان کی دوسری شادی ہوئی ان کی دو شادیاں ہوئی تھی دوسری شادی کب ہوئی انہیں 66 اس بھی میں اور انہیں 76 اس بھی میں زکیہ آفاق کولیز میں اردو لیکچورر کی ملازنت مل گئی جب ان کی دوسری شادی ہوئی انہیں 66 اس بھی میں تو ٹھیک دس سال کے بعد انہیں 76 اس بھی میں وہ کہاں اب مشتقل قیام کے خاطر سیوان چلی ہے اپنے سسورال اپنے سسورال سیوان چلی ہے مشتقل قیام کے خاطر یعنی کی اس تھائی زیون مطلب ہمیشہ وہاں پر رہنے کے لیے چلے اپنے سسورال سیوان میں ہی اور وہیں پر ان کو انہیں سے 76 میں ہی کیا مل گیا زکیہ آفاق کولیز میں اردو لیکچورر کی جوب مل گئی وہاں پر وہ کولیز میں کیا بن گئے وہ اردو کے لیکچورر بن گئے آگے دیکھئے 28 ستمبر 1987 کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑھنے سے پٹنا میں ان کا انتقال ہو گیا پٹنا میں 28 ستمبر 1987 کو دوران ملازمت یعنی کی جوب کرنے کے دوران ہی ان کو دل کا دورہ پڑھا اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں دل کا دورہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یہاں پر احمد جمال پاشا کو جوب کرنے کے دوران ہی دل کا دورہ پڑھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی کی ان کا انتقال ہو گئے ان کی موت ہو گئی آگے دیکھئے غالب اکیڈمی نے انہیں سے 86 اس بھی میں احمد جمال پاشا کو غالب آورڈ آتا کیا ان کا انتقال ہوا تھا انہیں سے 87 بھی کو احمد جمال پاشا کی موت کب ہوئی تھی انہیں سے 87 بھی میں اور موت سے یعنی کی مرنے سے ٹھیک ایک سال پہلے انہیں 86 بھی میں ان کو غالب آورڈ ملا احمد جمال پاشا کو غالب اکیڈمی نے غالب آورڈ سے نماز آ ٹھیک ہے یعنی کی مرنے سے ٹھیک ایک سال پہلے انہیں سے 86 بھی میں ان کو غالب آورڈ مل گیا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی تصانیف کی یعنی کی کریئیشنز کی انہوں نے کیا کیا لکھا کون کون سی کتابیں لکھی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ساری جتنی بھی میں لکھی ہوں نا یہ سب احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا کتاب کا نام ہے ٹھیک ہے جیسے کی دیکھئے اندیشہ شہر لذت آزار مزامین پاشا چشم حیران اور غالب سے معذرت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ بہت ساری انہوں نے کتاب لکھیں ٹھیک ہے ان کی تصانیف بہت ساری ہے یہاں پر میں کچھ ہی کتابوں کے نام لکھی ہوں لیکن انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا احمد جمال پاشا کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اب ہم لوگ چیپٹر کو سمجھتے ہیں پہلے لے لیجی یہاں تا فٹہ فٹ سکن شاٹ اب چلی جرہا اس چیپٹر کو بھی سمجھ لیتے ہیں چیپٹر کا نام تو آپ لوگ کو معلوم ہی ہے کہ ہجرت ہیں لیکن اب اس کا مطلب بھی سمجھئے کہ ہجرت کا مطلب کیا ہے اور ہجرت کسے کہتے ہیں تو دیکھئے ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک اس تھان یعنی کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اور وہاں پر جا کر رہنا وہ ہجرت کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے اور ہجرت کو انگلیس میں بولتے ہیں مائیگریشن ٹھیک ہے مائیگریٹ کر جانا ہندی میں بولتے ہیں اس کو کیا پرواش اس تھانانترن ٹھیک ہے اور ہجرت تو ہر انسان پشو پکچی ہر کوئی کرتا ہے یہاں تک ہی ہماری جو نبی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی ہجرت کیا تھا شہر مکہ سے شہر مدینہ تک ٹھیک ہے اور اس اس طرح پشو پکچی بھی کیا کرتے ہیں ہجرت کرتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں جس دیش میں زیادہ تھنڈی پڑھنے لگتی ہے یا پھر زیادہ گرمی مطلب کلائیمیٹ کیا ہوتا ہے ان کے لیے پرتک پکچیوں کے لیے پرتک پول ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب سہنے یوگی نہیں ہوتا ہے جیسے کی مالی جی کسی دیش میں بہت زیادہ تھنڈی پڑھنے لگی تو اس دیش کے جو پکچی ہوتے ہیں اس دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب اس دیش کا کلائیمیٹ چینج ہوتا ہے مطلب تھنڈی کم ہونے لگتی ہے تو پھر وہ جو پکچی ہوتے ہیں اپنے دیش میں واپس آ جاتے ہیں تو اس طرح سے پسو پکچی میں بھی کیا ہوتا ہے اس تحرانتر یعنی کی ہجرت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مائیگریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہجرت کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہجرت کے بارے میں ب میں 정도 ب انجامل پیسا کے بارے میں بانجارہ ویس Sega میک このばدوش شروعات دیشیں Called�bernation کہتے ہیں بنجارہ بولی Knox بلئے بات ہی ہے دیکھیں ہیں نا بنجاریک آپ لوگ دیکھیں ہوں گے ان کا گھر ستھائی نہیں ہوتا گھر نہیں ہوتا ہے آپ نے گھر کا جنگی خیمی تینٹ کو اپنے ساتھ لے کر گھومتے رہتے ہیں اور جو جگہ اچھا لگا وہاں پر اپنا تینٹ ڈال دیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیئے ٹھیک ہے اور پھر کچھ دنے کے بعد وہاں پر کچھ کمی محسوس ہوئی اس جگہ پر تو پھر اپنا تینٹ یعنی کی بوریا بسترہ باندھا اور پھر چل دیئے دوسرے جگہ پر جو جگہ اچھا لگا پھر وہاں پر اپنا تینٹ یعنی کی ڈیڑا ڈال دیئے اور پھر وہاں پر رہنے لگے ٹھیک ہے پھر وہاں پر کچھ کمی محسوس ہوئی کچھ دنوں کے بعد تو پھر وہاں سے اپنا بوریا بسترہ باندھا پھر چل دیئے ٹھیک ہے تو ان کا گھر استحت نہیں ہوتا ان کو جو جگہ اچھا لگتا ہے وہاں پر اپنا ڈیڑا ڈال دیتے ہیں کون بنجارے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو خانہ یا پھر بنجارے بولا جاتا ہے یا پھر ان کو گھومکڑ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ہم ایسا گھومتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جو جگہ اچھا لگا وہی پر لو ڈیڑا ڈال دیئے ٹھیک ہے تو احمد جمال پاشا جو ہے یہ خانہ بدوش کی بستی کو یعنی کی بنجارے کی بستی کو وہ کہاں دیکھیں ریلوے سٹیشن کے نجدیک دیکھیں ٹھیک ہے اس چیپٹر کی شروعات یہی سے ہوتی ہے احمد جمال پاشا وہ کہاں دیکھتے ہیں ریلوے سٹیشن کے نجدیک جو جگہ ہے اس جگہ پر جی جو بن جارے ہیں وہ اپنا بستی جمعہ اپنا ڈیڑا جمعہ ہوئے وہاں پر ٹھیک ہے اس میں عورتیں بڑھے بچے سب ہی لوگ ہیں لڑکیاں بھی ہیں ٹھیک ہے عورتیں بھی ہیں جو کی ٹوکڑیا بن رہی ہے کھانا بن رہا ہے چولہ پر ٹھیک ہے اور چولہ کے چاروں طرف کتے بلی یا مرچہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک طرح سے اس ان کے خیمے کے اردگرد زندگی کی ایک چہل پہل اور ہلچل محسوس ہو رہی ہے احمد جمال پاشا کو احمد جمال پاشا کو ان کی زندگی میں معصومیت محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے احمد جمال پاشا جو ہے نا وہ روز ایک دو چکر لگا لیتے ہیں خانہ بدوش کی بستی کو اس جگہ کو روز ایک دو بار جا کر دیکھتے ہی ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک صوبہ جب وہ انشائیہ نگار گئے ایک صوبہ جب ایک دن وہ انشائیہ نگار یعنی کی احمد جمال پاشا انشائیہ کیا ہے ہجرت اور اس کے لکھنے والے انشائیہ نگار یعنی کی احمد جمال پاشا ہے تو جب ایک صوبہ انشائیہ نگار یعنی کی احمد جمال پاشا ان بنجاروں کی بستی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو کیا دیکھا دیکھا کہ کھچروں پر ان کے خیمے اور ضروریات کی چیزیں لدھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ خچروں پر کیا کیے ہیں وہ جو جتنے بھی بن جارے ہیں وہ اپنے خیمے یعنی کی ٹینٹ کو لاد دی ہیں اپنے ضروریات کی چیزیں اب سارا چیز اس خچروں پر رکھ دی ہیں اور اس جگہ کو وہ ٹاٹا بائی بائی بول رہے ہیں یعنی کی الویدہ کہہ رہے ہیں اور ایک طرح سے اس جگہ کو چھوڑنے میں چھوڑ کر جانے میں ان کو کیا بولا جاتا ہے ان کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے دکھ ہے اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کا لیکن پھر ب اس جگہ کو الویدہ کہہ رہے ہیں اور اپنا سارا ضروریات کا سامان بوریا بھی اس طرح اپنا باندھ لی ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہی احمد جمال پاشا دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ بن جارے ہوتے ہیں ان کا گھر استحت نہیں ہوتا وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب بتاؤ کہ یہ جو بن جارے ہیں اب اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دوسرے جگہ اور یہ دوسرے جگہ جا کر پھر سے دوسرا ٹینٹ ڈالیں گے دوسرے جگہ پر اپنا ٹینٹ ڈالیں گے اور پھ ان کے لیے تو ہر ملک ملک اپنا ہوتا ہے تھیکڑے وہ جس ملک میں جس شہر میں چاہیں اس شہر میں جا کر اس جگہ پر قبضہ کر سکتے ہیں مطلب اس جگہ پر اپنا ڈیڑھا ڈاحت اپنا ہوتا ہے خانہ بدوس کے معاملے میں بہت کمزور ہیں محضب انسان یعنی سوری محضب جو محضب انسان ہے یعنی سب یہ انسان ہم لوگ سب یہ انسان جو ہے وہ خانہ بدوش کی معاملے میں بہت کمجور ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں اپنی زندگی کی آدھی عمر ایک گھر کو بنانے میں ہی لگا دیتے ہیں اور بچی کچھ ہی زندگی اس گھر میں رہ کر بھی تاتے ہیں ٹیک ہے لیکن یہ جو ہے نا خانہ بدوش یہ اپنے گھر کو ہی ساتھ ملے کر گھومتے رہتے ہیں ٹینٹ کو ہی ساتھ ملے کر گھومتے رہتے ہیں اور جو جگہ اچھا لگتا ہے اس جگہ پر اپنا ڈیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس لئے بولا گیا ہے یہ جو خانہ بدوش ہے وہ محضب انسان کے معاملے میں بہت اوچے ہیں کیونکہ جو خانہ بدوش یعنی کی بنجاری کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ عام انسان یعنی کی سب انسان نہیں کر سکتے ہیں خانہ بدوش کا گھر اور دھندہ ماسوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند ہے خانہ بدوش جندگی کا کمہار ہے ٹھیک ہے جو خانہ بدوش کا گھر ہے یعنی کی بنجاری کا گھر ہے وہ ماسوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند ہے یعنی جس طرح جو ماسوم بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ ریت کا گھر بناتا ہے ریت مطلب سمجھتے ہیں بالو گاو دیات میں بالو ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ریت کا گھر بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں پھر بناتے ہیں بلکل اسی طرح خانہ بدوش یعنی کی بن جارے ہیں وہ اپنے گھر کو بناتے ہیں کچھ دن رہتے ہیں کچھ کمی محسوس ہوئی پھر اپنے گھر کو اجار دیئے پھر بنائیں پھر اجار دیئے ٹھیک ہے اور خانہ بدوش جندگی کا کمہار ہے کمہار مطلب سمجھتے ہیں گاؤں دیات میں اس کو کمہار بولا جاتا ہے جو کی برتن بناتے ہیں کمہار لو تو جو کمہار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو اردو میں بولتے ہیں کمہار تو کمہار برتن بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح کمہار برتن بناتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں چکی چلتا ہے ایسے کمہار لوگ کیا کرتے ہیں برتن بناتے ہیں اور اس بناتے سمجھ اگر وہ برتن بگڑ گیا ٹھیک ہے اچھا سے نہیں بنا تو پھر سے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو گند کر پھر سے لوئی بناتے ہیں اور پھر چکی پر رکھتے ہیں بلکل اس طرح یہ خانہ بدورش یعنی کی بنجارے جو ہے یہ اپنے گھر کو بناتے ہیں گھر اچھا نہیں بنا تو پھر اجارتے ہیں پھر بناتے ہیں ٹھیک ہے بنجارے جو ہے سماج سے کٹ کر اتنے کمزور ہو گئے ہیں جیسے بڑے بھائی کے مقابلے چھوٹے بھائی یہ جو بنجارے ہیں یہ سماج سے بلکل کٹ کر الگ ہو گئے ہیں اور اتنے کمزور ہو گئے ہیں جیسے کی بڑا بھائی کے مقابلے چھوٹا بھائی ٹھیک ہے وہ خود ایک سماج بن گئے ہیں یعنی کہ جو بنجارے ہیں وہ خود ایک سماج بن چکے ہیں گاؤ دیہات اور شہر کی لوگوں کے دل میں بنجاروں کے لیے کوئی رسپیکٹ کوئی عجت نہیں ہے اور اس لیے وہ جو بنجارے اپنا ایک الگ سماج بنا چکے ہیں آگے پڑھئے حضرت انسان کی سرشت میں ہے اب یہاں سے حضرت کی بات سٹارٹ ہوتی ہے حضرت انسان کی سرشت میں ہے جس کا سلسلہ تو جنت سے شروع ہوتا ہے حضرت یعنی مائیگریشن کرنا انسان کے نیچر یعنی سرشت میں ہے ہر انسان کو کیا کرنا ہے حضرت کرنا ہے اور حضرت کا سلسلہ تو جنت سے ہی شروع ہوتا ہے ہم سبھی انسان کیا کر چکے ہیں پہلا حضرت کر چکے ہیں اور وہ پہلا حضرت پتا ہے کیا ہے وہ ہے جنت سے اس سرزمین تک کا حضرت ہم سبھی انسان پیدا ہوئے ہیں اور جنت سے اس سرزمین تک آئے ہیں تو یہ ہم لوگ کا پہلا حضرت ہے اور اس لیے یہاں پر بولا گیا ہے کہ حضرت کا سلسلہ جنت سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا میری بنائی ہوئی دنیا میں آباد ہو جاؤ تیک اور هجرت کی شروعات 앞에 تھی حضرت آدم علی julam سے حضرت آدم علی انسان ہے جنہوں نے جنت سرزمین پر سب سے پہلے قدم رکھا ٢ängہ پہلے حضرت کی شروعات کی اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈ원 پر آئے ٹھیک اور آباد ہو گئے ٹھیک تو جتنے بھی انسانے وہ پہلا حضرت کر چکے ہیں کہ جت جو ہے ایک فرض ہیں تیخیم جس کو سب کو آدھا کرنی ہے اور سب ہی انسان وہ پہلہ ہزت کر چکا ہے اب وہ زندگی میں ہزت کرتا ہی رہتا ہے کہ مائیگریشن کرتا ہی رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہی رہتا ہے اب وہ چاہے وہ اپنے جاب کے لیے جائے یا پھر کسی بھی وجہ سے جائے ہر کوئی انسان ہزت کرتا ہے دیش کا بٹوارہ ہوتا ہے تو ایک دیش کا انسان دوسرے دیش میں چلا جاتا ہے تو وہ ہوجود ہے اب آپ لوگ کی لگی ہوئی ہے تو اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر رہتے ہیں دوسری دیش میں جا کر کماتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ہجرت ہی ہے ہندوستان کے لوگ سعودی ارب میں جا کر کماتے ہیں تو وہ بھی تو استعاد سے حجرت ہے نا کیونکہ وہاں پر جا کر وہ لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی انسان ہے ہر کوئی انسان حجرت کرتا ہے کیونکہ حجرت سپرفرد ہے ٹیک ہے اگر کوئی انسان حجرت کرنے سے چک بھی گیا مائیگریشن کرنے سے چوک بھی گیا تو اسے آخری ہجرت سے کوئی نہیں روک سکتا اور آخری ہجرت پتہ ہے کیا ہے وہ ہے موت کیا ہے موت جو کی سرزمین سے جنت تکہ ہوتا ہے مطلب انتتہ جنت تکہ ہوتا ہے اب یہ میں تھوڑ نہ جانتی ہوں کہ کوئی انسان جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا لیکن اس کے کام کرنے وہ جیسا کیا ہے اس کے عمل کے حساب سے اگر وہ جہنم میں جاتا ہے اور جہنم میں جو بھی سجا اس کو ملتی ہے سجا کاٹنے کے بعد انتب لا آخر وہ کیا جائے گا جنت میں ہی جائے گا تو وہی میں بول رہی ہوں کہ جو آخری ہجرت ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے کہ سرزمین سے جنت تکہ ہوتا ہے اگر کوئی انسان ہجرت کرنے سے چوک بھی جائے مائیگریشن نہیں کر رہا ہے اپنی زندگی میں تو آخری ہجرت سے نہیں بچ سکتا ہے موت سے نہیں بچ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہجرت سب پر فرض ہے ہر انسان کو کیا کرنا ہے ہجرت آخری ہجرت کرنا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں مغرب غلامی کی علامت ہے اس کے جانب ہجرت تو ایسی ہے جیسے آزاد پنچھی کو سونے کے پنجڑے میں قید کر دیا جائے مغرب مغرب مطلب سمجھتے ہیں پچھم ویسٹ کیور پچھم کو غلامی کی علامت کہی گئی ہے پچھم کیور ہجرت کرنا مائیگریشن کرنا ایسے ہے جیسے کہ کوئی سونے کا پنجڑا ہے اسے میں آجاد پنچھی کو کیا کر دیا ہے قید کر دیا گیا ہے مطلب یہ نکلتا ہے چیپ کیور جو لوگ بھی ہجرت کرنے جاتے ہیں مائیگریشن کرنے جاتے ہیں پچھم میں کون کون سے دیش ہے सعودی عرب ہے امان عرب ہے یہاں پر لوگ جاتے ہیں ہجرت کرنے ہیں مائیگریشن کرنے والے Speak شاighterst میں جاتے ہیں بچھم کیورکے ہیں ہرامانی ارام ٹھوس کیور پچھم کیور دے چلیف wise اس جگہ میں گھومنے کیلئے ایزاد ہوتے ہیں لیکن اس دیس کے رول اور ریگولیشن کو ایک طرح سے باؤنڈری ہوتی ہے جس کو وہ پار نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے اس دیس میں ایک طرح سے قید کی طرح محسوس ہوتا ہے دوسرے دیس میں ٹھیک ہے اور اسی لیے جو ہے نا پچھم کے غلامی کی علامت کہی گئی ہے ٹھیک ہے آخر میں انشائیہ نگار کو ہجرت میں انسانی بھائی چارہ اور عالمی اکجیتی اور وساط کا احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے آخر میں جو انشائیہ نگار ہے احمد جمال پاسا لاسٹ میں ان کو ہجرت یعنی کی مائیگریشن میں انشائیہ نہیں بھائی چارہ یعنی بھائی چارہ انسانوں میں بھائی چارہ برادر ہوت دکھتا ہے کیونکہ جب کوئی انسان ہجرت کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تب ہی تو لوگوں سے ملاقات ہوں گی اور بھائی چارہ بڑھے گا ٹھیک ہے تو آخر میں انشائیہ نگار کو ہجرت میں کیا دکھائی دیا انسانی بھائی چارہ دکھائی دیا عالمی ایک جہدی دکھائی دی یعنی کی ویسوک ایک جھوٹتا دکھائی دی ایک جھوٹتا مطلب ملے گی اگر آپ ایک ہجرت کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہے تو لوگوں کو جانیں گے سمجھیں گے اس طرح سے ایک جھوٹتا ہوگی ٹھیک ہے لوگوں کے بیچ اور وساط کا احساس ہوگا ایک سپنسن ویستار کا احساس ہوگا جتنا زیادہ آپ ہجرت کریں گے اتنا ہی زیادہ دنیا کو دیکھیں لوگ آپ کو جانیں گے آپ ان کو جانیں گے اور اس طرح وستار ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزوں کا احساس انسائیہ یعنی کی احمد جمال پاشا جو ہے یہ ایک انسائیہ نگار ہے ان کو یہ ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہجرت کے بارے میں تو یہ ہوگی آپ لوگ کا چیپٹر یہیں پر کمپلیٹ اب جب آج چیپٹر کے کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میں آپ لوگ کا بک بھی لے لی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ لوگ کا سوال سٹارٹ ہوتا ہے آپ بتائے سے یعنی کی آپ لوگ کو بتانا ہے تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کا تعلق کس سنف عدب سے ہے ٹھیک ہے لیجے یہاں پر شروع میں ہی کوشن پوچھ دیا ہے کہ ہجرت کا جو تعلق ہے کس سنف عدب سے یعنی کی کس کٹیگری سے ہے میں شروع میں ہی بتائی تھی یہ جو حظت کا جو طالق ہے وہ انشاعیہ سے حظت جو چیپٹر ہے یہ آدم کی شروع ہے کہ آپ لوگ کیا بتائیں گے حظت کا تعلق انشاعیہ عدب سے ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جیتا ہے تو بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے جانا جیتا ہے تیسرہ سوال ہے ہر ملک ملک سہ مراد ہے ہر ملک ملک سہ مراد یہی ہے کہ ساری زمین میری ہے سارا ملک میرا ہے ٹھیک ہے چاہی نمبر سوال اب بادے شمال اور برفانی حسار کے معنی واضح کیجئے اب یہاں پر آپ لوگ کو بتانا ہے کہ بادے شمال کا کیا مطلب ہوتا ہے اور برفانی حسار کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بادے شمال کا مطلب ہوتا ہے اتر کی ہوا ٹھیک ہے اتر کی ہوا اور برفانی حسار کا مطلب ہوتا ہے برف کے تندوں کا گھیرا ٹھیک ہے پاس نمبر سوال ہے سرمایی تاتیلات گزارنے کے لیے کون محوے سفر رہتی ہے وہ ہے سائیبریا کی موسمی مرغابیا سرمایہ تاتلات گزارنے کے لیے سائی بیریہ کی موسمی مرغابیہ جو ہوتی ہیں وہ محوی سفر رہتی ہیں چھے نمبر سوال ہے کس کے مقابلے میں محذب انسان معذور ہیں تو یہ خانہ بدوس کے مقابلے میں ہم لوگ جو محذب انسان ہوتے ہیں وہ خانہ بدوس کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ساتھ نمبر سوال ہے انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے ان کے نام لکھئے جو آپ لوگ کا انشائیہ ہے یہ ہجرت ہجرت نام کا جو چپٹر ہے اس میں کتنے دیشوں کا نام لیا گیا ہے اس کا آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اس میں تین دیشوں کا نام لیا گیا ہے عرب یوروپ اور امریکہ ٹھیک ہے آٹھ نمبر سوال ہے مغرب مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے ٹھیک ہے جنت سے کسے حکم سفر ہوا تو جنت سے ابن آدم کو حکم سفر ہوا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا دس نمبر سوال ہے انسان کی آخری حضرت کون سی ہے تو انسان کی آخری حضرت ہے موت اب بات آتی ہے مختصر گفتگو کی یعنی کی لگوتری پرسن کی جس میں آپ لوگ کو چار پات سنٹنس میں انسر لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خانہ بدوشوں کے کافلے کس طرح سفر کرتے ہیں مختصرا بتائیں یہاں پر آپ لوگ کو خانہ بدوش رہے ہیں ان کے کافلے کس طرح سفر کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو بتانا ہے تو جو خانہ بدوش ہوتے ہیں وہ اس طرح سفر کرتے ہیں کہ ان کے جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو خیمیں ہوتے ہیں وہ کھچروں پر لدے رہتے ہیں اور اس خانہ بدوش یعنی کی بنجارے کا جو سردار ہوتا ہے وہ سب سے آگے سینہ تانے چلتا رہتا ہے اور کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے اور جتنی بھی عورتیں بوڑے بچے جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں گھوڑوں پر بلیا بیٹھی ہیں اور بلیوں کے سامنے کیا رہتا ہے پینجڑا رہتا ہے جس میں میاں مٹھو یعنی کی توتے بیٹھے رہتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں کون چلتے ہیں کتے چلتے ہیں اور ہر خانہ بدوش جتنے بھی بنجارے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرورت کی چیز مطلب رہتی ہی رہتی ہے کسی خانہ بدوش کا ہاتھ خالی نہیں رہتا ہے کوئی نہ کوئی ضروریات کا چیز رہتا ہی رہتا ہے تو آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں بہت سیمپل سیمپل میں چپٹر پڑھا چکی ہوں بس ختم دوسرا سوال ہے ہجت استقام کی علامت ہے کیسے ہجت جو ہے اسٹیبلیٹی کی علامت ہے کیسے تو آپ لوگ کو بتا دینا ہے تسرا سوال ہے خانہ بدوش زندگی کا کمہار ہے کیسے تو زندگی کا کمہار دیکھیں میں یہی پر بتائی تھی خانہ بدوش زندگی کا کمہار ہے کیسے وہی برطن جس طرح کمہار برطن بناتے بگاڑتے ہیں وہ میں بتائی تھی نا اس کا انسر لکھ دینا ہے آپ لوگ کو چار نمبر سوال ہے سیبریا کی مرغابیاں موسم سرما میں ہجت کیوں کرتی ہیں ٹھیک ہے جو سیبریا کی جو مرغابیاں ہوتی ہیں وہاں کی پکچیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیوں ہجرت کرتی ہے وہ اس لیے ہجرت کرتی ہے کیونکہ سیبریا میں کلائیمیٹ کچھ پرتکول ہوتا ہے ان پکچیوں کے لیے وہاں پر وہ اس کلائیمیٹ کو نہیں سہ سکتی جس کے وجہ سے وہ اس سیبریا نام کی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں چلی جاتی ہے اور پھر سیبریا میں جب کیا ہوتا ہے مینٹین ہو جاتا ہے کلائیمیٹ یعنی کی پھر سے پہلے جیسا نیچورل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے وہ جو مرغابیاں ہیں وہ واپس اس دیش میں لوٹ آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو لکھنا ہے پس نمبر سوال ہے احمد جمال پاشا نے سائنس دانوں کو کس نگاہ سے دیکھا ہے اپنے لفظوں میں بتائیے ٹھیک ہے تو احمد جمال پاشا جو ہے وہ سائنس دانوں کو یعنی کی سائنٹسٹوں کو ناستک کے نگاہ سے دیکھا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ ناستک ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے ہیں نہ وہ خدا کو مانتے ہیں نہ وہ بھگوان نہ وہ ہندو مسلم سیکھ سائی کچھ نہیں انسان جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ناستک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آتا تھی یہ تفصیلی گفتگو کی یعنی کی تفصیل سے لکھنے والی بات سب سے پہلا سوال ہے کہ تحضیب یا فتح انسانی زندگی اور خانہ بدوسی کے زندگی کا فرق واضی کرے جو ہم لوگ کی زندگی ہے تحضیب یا فتح اور جو خانہ بدوسی کی زندگی ہے ان دونوں میں آپ لوگ کو فرق واضی کرنا ہے تو بہت سمپل ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہر چیز لکھ سکتے ہیں آپ لوگ دوسرا سوال ہے حجرت انسانی سرست میں کیسے داخل ہے مفصل جواب قلم بند کیجئے ٹھیک ہے حجرت جو ہے انسان کی سرست میں ہے کیسے انسان کی نیچر میں ہے کیسے تو یہ میں آپ لوگ کو بتائی ہی تو آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں دوسرا سوال ہے مغرب کے جانب حجرت کرنے والے کو آزاد پنچھی کو سونے کی پنڈڑے میں قید کر دینے کے مترادف کیوں کہا گیا ہے ٹھیک ہے کیوں کہا گیا ہے مغرب کے یعنی پچھم کی طرف حجرت کرنا ایسے ہے جیسے کی آزاد جو پنچھی ہوتی اس کو سونے کی پنڈڑے میں قید کر دیا گیا ہو تو میں آپ لوگ کو بتائی ہی تو آپ لوگ اپنے حساب سے اپنے لفظوں میں لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے چار نمبر سوال ہے انشائیہ کسی کہتے ہیں واضح کیجئے یہاں پر آپ لوگ کو بتانا ہے کہ انشائیہ کیا ہے کسی کہتے ہیں تو میں ٹھیک اس کے پہلے والے ویڈیو میں ٹوٹل ڈسکسن انشائیہ کے بارے میں ہی کی ہو تو آپ لوگ وہاں سے جا کر انشائیہ کو سمجھ جائیے گا اور اپنے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں پاس نمبر اور لاسٹ سوال ہے کہ احمد جمال پاشا کی عدمی اہمیت پر روشن ڈالیے یہاں پر آپ لوگ کو احمد جمال پاشا ان کے عدب کے بارے میں عدمی اہمیت کے بارے میں آپ لوگ کو لکھنا ہے تو یہ آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لوگا چیپٹر نمبر جو 5 ہے وہ کوشن انسر کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے اس چیپٹر سے ریلیٹر کوئی بھی کم سیو جانو آپ ہمیں کمینٹ کر کر پچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر تو بنتا ہے ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنے پڑوسیوں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اب تک سب سے پہلے پہنچیں تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جاہل اور خدا حافظ